دیے جائیں گے یہ ہماری پانچوی کمٹمنٹ ہے ہماری چھٹی کمٹمنٹ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جو پور فیملیز ہیں ان کو ہم انرول کریں گے اور تیس سال کی عمر سے اوپر ان فیملیز کو ہم انرول کریں گے اور ان کو ہم اٹل پنشن یوجنا کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کے لئے بھی تین لاکھ ستر ہزار لوگوں کو اس کا بینفٹ ملے گا اور اس میں ایٹی نائن کرو روپیز خرچ ہونے والے ہیں اسی طریقے سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار جو پانچ ہزار مہلہ ودیارتی جو گورنمنٹ سکول سے پڑھیں گے اور کلاس میں بارویں ککشہ میں جو سب سے اوپر آئیں گے ایسی ودیارتیوں کو دھائی ہزار روپے پرتی مہینہ سکولرشپ دی جائے گی اس کی بھی ہم ویوستہ کریں گے گراجویشن تک اور ہماری آٹھویں کمیٹمنٹ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک سسٹم سیٹ اپ کرے گی جس میں ہم پروکیورمنٹ اور ڈسبرسمنٹ اور فورڈر فور دی وومن سٹیٹ میں فیئر پرائس شاپ سے ہم کریں گے اس کو ہم لوگوں نے یہ اترہ کھنڈ میں اس کی اوجنا کو لایا تھا اس سے ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں اس میں سے گوڈ پریکٹیسز کے روپ میں سیکھی ہیں تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے ہماری نووی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم ستری شکتی کارڈ سبھی مہینہوں کو پہنچائیں گے دیں گے جو ہم کیر میں جو ایلمنٹس مہینہوں کی سپیسک جڑی ہوئی ایلمنٹس اس میں کور نہیں ہوئی ہیں اس کو کور کیا جائے گا اس میں اور اس کے لیے ہم ان کو یہ پہنچانے کا پریاز کریں گے ہماری دسوی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم ہر زلے میں دو گرلز ہوسٹل بنائیں گے اور جو بہنیں جو بیٹریاں ہائر ایڈیوکیشن پرسیو کرنا چاہیں گی ان کو ہم وہ سبھی ڈسٹرکس میں دو ہم گرلز ہوسٹل بنائیں گے تاکہ وہ اچھی طریقے سے پڑ سکیں اور اس میں ہم کام کر سکیں ہماری گیارویں کمیٹمنٹ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تیتیس پرتیشت کی ریزرویشن مہیلاؤں کو گورنمنٹ جابز میں اور ایڈیوکیشنل انسٹیٹیشن میں مہیلاؤں کو دے گی مطروں یہ ہماری ستری شکتی کی پرتیس انکلپ ہے جس کو ہم پورا کرنے کا پریاست کر رہے ہیں میں یہاں ایک بات آپ کو ضرور بولنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کی جو کہا تھا وہ کیا ہے جو نہیں کہا تھا وہ بھی کیا ہے ہمارے ارادے بلند ہیں ہم پردیش کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کہی ہیں یہ سبھی ایک سرکار چلانے والی پارٹی جمعے دار طریقے سے ان کے سارے پروز اور کونز کو سوچ کر اپنی ہمچل کی جنتہ کے سامنے اس کو رکھنے کا پریاس کیا ہے آپ پترکار بندوں نے ان ساری باتوں کو سنا ہے میں آپ سب کا دھنیوا دیتا ہوں کہ آپ نے شانتی طریقے شانتی پون طریقے سے ساری باتوں کو سنا ہے یہ ہمارا سنکلپ ہے اس کو ہم آگے بڑھانے والے ہیں اور اس کو ہم پورا کرنے والے ہیں انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیوا اور آپ بی جے پی کے راشیہ در جے پی نڈا کو سن رہے تھے اور صاف طور پر انہوں نے کہا کہ ہمچل پدیش میں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے تب سے لگتار وکاس ہوتا رہا ہے ہمچل کے سنکلپ پتر کی بات کہی اور سنکلپ پتر میں جو گیارہ مین پوائنٹس ہے ان کا ابھی ذکر کیا جس میں بچوں بڑھوں یواؤں کے لیے روزدار کی بات کہی گئی ہے پر ایٹن کو بڑھاوا دینے پر بات کی گئی ہے راز نہیں رواز بدلیں گے بی جے پی کو ایک بار فٹ سے لے کر آئیں گے اس بات کا نارہ دیتے ہوئے یہ سنکلپ پتر جے پی نڈا کے دوارہ جاری کیا گیا وہاں پر بی جے پی کے جو راجی کے ادھیاکش ہیں بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ہیں سوریش کا شب وہ بھی موجود تھے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے مکھے بندی جیرام تھاکر انڈراخ تھاکر سمیت تمام دگج نیتا منچ پر موجود تھے یونیفارم سیول کوڈ لانے کی بھی بات کی پانچ نئے میڈیکل کو کالج کھولے جانے کی بھی بات کہی گئی ہے جے پی نڈا کی اور سے آپ کتنا اسے ڈیفر مانتے ہیں اور اپنے سنکل پتر میں ان سے زیادہ کیا خوبیاں ہیں سنکل پتر جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جے پی نڈا کی طرف سے یہ سنکل پتر جاری کر دیا گیا ہے گیارہ کمیٹمنٹس گیارہ کمیٹمنٹس جو ہے وہ بی جے پی کی طرف سے دی گئی ہیں ان میں سے اگر میں مین پوائنٹس کی بات کرو تو سب سے پہلا وادہ جو ان کی طرف سے کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے یونیفارم سیویل کورٹ لائے جائے گا باقایدہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کے بعد ایک یونیفارم سیویل کورٹ جو ہے وہ لگایا جائے گا ہمارچو پردیش میں اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو جس طریقے سے 2017 میں بھی یہ وادہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے کسانوں کی آئے جو ہے وہ دوگنی کی جائے گی یعنی کہ مضبوط کیا جائے گا چھوٹے کسانوں کی آئے جو ہے